سوال ہے جی ابو طالب مسلمان ہوئے تھے یا نہیں اہل سنت کی جو روایتیں ہیں نا جی وہ تو اسے سپورٹ نہیں کرتی اور باقی اہل سنت میں دو طبقات ہیں لیکن وہ دوسرا طبقہ ہے نا جو ایمان ابی طالب کا قائل ہے وہ بہت کم تعداد میں ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں ان روایتوں کو صحیح سمجھتے ہیں سکوت اختیار کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو طالب کے احسانات ہیں نبی علیہ السلام کے اوپر اور نبی علیہ السلام نے ان کی وفات والے سال کو عامل حزن منایا ہے دو آپ کے قریبی لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی جب نبی علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت تھی فورٹی نائن یئرز ایک سیدہ ختیجہ اور دوسرے جناب ابو طالب تو جس سال کو حضور نے غم کا سال منایا لہذا اس شخصیت کے حوالے سے اس طرح کی کوئی ڈسکشن ہم اسے ضروری نہیں سمجھتے کہ ہم انہیں انڈر ڈسکشن لائیں باقی اس کے اوپر چکے میں آلڈی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں وہ آپ میری دیکھ لیں ایمانِ والدینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمانِ ابی طالب کے حوالے سے مسئلہ 98 لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے پورا ایک مقدم ہے ہاں یا نہ میں اس طرح سے جواب دینا خطرناک ہو جاتا ہے خطرناک سے بھی زیادہ خطرناک کہہ نبی علیہ السلام جب گلی میں گزرتے تھے ایک عورت اوڑا پھینکتی تھی دیکھیں اس طرح کی جتنی سیرت کی کتابوں میں روایتیں ہیں نا اکثر کی تو اسنادنی ہوتی ہیں کمزور ہوتی ہیں باقی یہ اس طرح کے معاملات ہونا کوئی بائید نہیں ہے جب بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے کندے مبارک کے اوپر اوجڑی لا کے رکھ دی گئی اور سیدہ فاطمہ نے وہ ہٹائی اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آئے کہ آپ علیہ السلام کے گلے میں وہ چادر ڈال کے کھینچی کی یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں اس طرح کی کئی بڑی بڑی تکلیفیں حضور کو دی گئی ہیں اس کے مقابلے میں یہ کورا پھینکنے والا معاملہ چھوٹ ہے تو اگر یہ واقعہ ہو بھی تو اس کو ماننے میں کیا حرج ہے اور اگر نئیم بھی ہوتا تو نبی علیہ السلام کے اخلاقیات کو سے بائید نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کرے تو آپ علیہ السلام تو درگزر فرمایا کرتے تھے آپ نے تو اپنی بیوی پہ تعمد لگانے والے لوگوں کو بھی معاف کیا ہے ٹھیک ہے اور جو آپ علیہ السلام کو تکلیفیں دیتا رہا عبداللہ ابن عبی جس کے بارے میں بخاری مسلم میں کئی بار صحابہ نے حضرت خالد ابن ولید اور حضرت عمر نے ایک مجلس میں قیارسولہ اجازت دیں اس کا گلہ کاٹ دیں آپ فرمایا چھوڑ دو لوگ کہیں گے اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے تو آپ تو اتنے ٹولریٹ کرتے تھے کہ نبیر اسلام نے ایک دفعہ روٹی لگائی تندور میں وہ پکی نہیں تھی یہ تو بالکل جھوٹ ہے یہ تو بالکل جھوٹ ہے اسے ہم ڈنگے کی جوڑ پر جھوٹ مانتے ہیں یہ جھوٹ جو ہے مسلمی مولان روم کے اندر لکھا ہے ان کو بہت شوق ہے اس طرح کے جھوٹ گھڑھنے کے اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہوتے نہ اس طرح کی کوئی چیزیں جن صحابہ نے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کی تھی نا وہ رومن امپائر کے تیل کے کڑاؤں میں جل کے راکھ ہو گئے ہیں ان کو بھی تو حضور کا آدھ لگاوا تھا نا اس طرح کے معاملات کو اس طرح جنرلائز نہیں کرنا چاہیے کبھی کبھر کوئی موڈزہ کے طور پر اس طرح برد یہ کوئی موڈزہ اس طرح رپورٹ نہیں ہوا